بورن بیٹا بنتا ہے مونگ فلی کی خلی سے مونگ فلی کی خڑ محنی مونگ فلی کے دانے میں سے تیل نکالنے کے بعد جو ویسٹ بچتا ہے اس سے بنتا ہے بورن بیٹا میرے گاؤں میں مونگ فلی کے تیل کے نکالنے کے بعد جو ویسٹ بنتا ہے اس کو جانور کھاتے ہیں لیکن ہمارے دیش میں انٹیلیجنٹ لوگ وہی کھاتے ہیں بورن بیٹا کے نام اور آپ بازار میں چلے جائیے منفلی کی کھلی آپ کو بیس پچیس روپے کلو میں مل جائے گی گجرات میں تو اس سے بھی سستی ملے گی میں تو میرے گاؤں کی بات کر رہا ہوں جہاں منفلی ہوتی نہیں بلکل یہاں تو سنگانہ اتنا ہوتا ہے گجرات میں مشکل سے بیس پچیس روپے کلو میں کھلی ملے گی اس کو وہ بیچتے ہیں دو سو دھائی سو روپے کلو میں اور ہم لوگ تقنی کی بھاشا میں کہتے ہیں ویلیو ایڈیڈ ہو گیا کہے کا ویلیو ایڈیڈ ہو گیا جیب کٹلی آپ کی اور آپ کی رہے ہیں ویلیو ایڈیڈ ہو گیا انہی ڈاکٹر جہن صاحب نے مجھے بتایا کہ ہورلکس میں کیا ہے کچھ نہیں ہے جو کا ستتو اور چنے کا ستتو بیار میں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ستتو انگریہ جی میں کہتے ہیں ہورلکس اب کسی سے آپ پوچھئے کہ ستتو کھاؤ گے کہے گا کیا پھل تو کی بات کر رہے ہیں آپ اور پوچھئے ہورلکس کھاؤ گے ہاں ہاں کھائیں گے کیوں کھائیں گے کیونکہ انگریہ جی کا نام ہے اور بڑا بھاری نام ہے ہورلکس کہنے میں لگتا ہے کہ ہاں کچھ امپورٹڈ جیسی چیز ہے اس میں کنٹینٹ کیا ہے کچھ نہیں اس پہ لکھا ہوا ہے ساف ساف it is malted malt معنی ہوتا ہے جو کا ستتو جو کا ستتو بجار سے خرید لیجئے چنے کا ستتو بجار سے خرید لیجئے 20-25-30 روپے کلو میں ملے گا لیکن ہورلکس کھری دیئے تو 160 روپے میں ایک کلو ملے گا